دیری رات ہے ہم دیری رات کے مصافر ہیں یا اللہ وہ کہا جائیں کس کو کہیں کس کو کہیں بڑی ماں کی فریادیں کمر جھکی باپ کی فریادیں جوان نسل کی فریادیں ظالم کے داد بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ یا اللہ بے بس ہو چکے آجا یا اللہ تو آجا یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا محبوب کے آنسوں نکلے تھے جب تو ہمارا سب کچھ زبا کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے لاشے بوڑھوں کے لاشے پوری امت زلت اور رسوائی کا شکار ستاون ملک ہیں ایک ملک بھی آزاد نہیں سب غیروں کے یا اللہ کے قبضے میں ہیں انہی کا دم بھرتے ہیں میں اس زلت سے نکال لے یا اللہ امت کو اس زلت سے نکال لے یا کوئی آسو بس کر کسی کی فریاد بس کر کسی مظلوم کی آہ بس کر کر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما تحب و تربا اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ اور سورجان ستاروں کے وقت کے بنانے والے اللہ ہماری زندگیوں میں سے ایک سال اور گھٹ گیا اور ساری دنیا اپنی اپنی قبروں کے ایک سال اور قریب پہنچ گئے لیکن میرے مالک ہمیں معاف فرما دے ہماری غفلت بڑھتی ہی گئی تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ روکے سمجھانے والے گلے پھاڑ پھاڑ کے سمجھاتے رہے سننے والوں نے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیئے اس وقت تیرے نبی کی امت اس اندھیری رات کے مصافر کی طرح ہے جو راستہ بھی کھو چکا اور نشان منزل بھی کہیں نظر نہ آ رہا اور گھپ اندھیرے میں سفر کر رہا نہ راستے کا پتہ ہے نہ منزل کا پتہ ہے اس وقت ساری امت اس قرب کا شکار ہے ہم اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھے ہیں کہ غیروں کے غلامی کرتے کرتے آج تین سو سال ہو چکے ہیں یا اللہ امت پہ پہلے بھی زوال کا وقت آیا اتنا لمبا زوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اللہ تیسری صدی مکمل ہو رہی ہے کہ ہم زلت پستی ہر چیز میں نیچے سے نیچے جا رہے ہیں یا اللہ ہم کسی کو گلہ نہیں دیتے اپنے آپ کو گلہ دیتے ہیں ہمارے گناہ ہیں ہماری نافرمانیاں ہیں ہماری سب کی سب کوتائیاں ہیں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما اور یا اللہ یہ جو سال کا ہندسہ بدلا ہے وہ تئیس سے چوبیس ہوا ہے اس سال کو امت کی عزت کا سال بنا دے امت کی یا اللہ کامیابی کا سال بنا دے زندگیوں کے طرز بدلنے کا سال بنا دے یا اللہ من مرضی کی زندگی سے ہٹا کر من مانی کی زندگی سے ہٹا کر رب چاہی پہ لگا دے اپنے حبیب کی چاہتوں والی زندگی اطا فرما دے ہمارے جوانوں کو بچوں کو بچیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو یا اللہ اپنے نبی والا راستہ دکھا دے اور اس پہ قائم فرما دے یا اللہ ہم تھکے ہیں تیری عزت کی قسم ہم تھکے ہوئے مسافر کی طرح ہیں جو بھوک سے بھی دڑپ رہا ہے اور پیاس سے بھی زبان کاٹا بن چکی ہے کوئی مخلص نہیں ملتا کوئی ہمدرب نہیں ملتا سبھی یا اللہ آستین کے سامپ ہیں جو دسنے پہ لگے ہوئے ہیں یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا محبوب کے آنسوں نکلے تھے جب تو ہمارا سب کچھ زبا کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے لاشے بوروں کے لاشے پوری امت زلت اور غصوائی کا شکار ستاون ملک ہیں ایک ملک بھی آزاد نہیں سب غیروں کے یا اللہ کے قبض میں ہیں انہی قدم بھرتے ہیں یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہمیں بھی کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ جو یہ نعرہ لگائے میرے ہوتا ہوئے دین مٹ جائے یہ کیسے ہو سکتا کوئی عمر جیسا دے دے یا یا مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں تیرا عمر کہتا ہے دجلہ کے کنارے کو کتا پیاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا ادھر تو ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو ہماری نسلیں گاٹ کے رکھ دیتے ہیں ہم نے تھوڑے تھوڑے مفاد کی خاطر یا اللہ کام فریاد لے کر جائے تیرے نبی کے دور میں لوگ دوڑے ہوئے آتے تھے تیرے حبیب کے دور وہ آگے تیرے آگے فریاد کرتے تھے تیرا نظام چل جاتا تھا تو ادھیری رات آئے ہم ادھیری رات کے مسافر ہیں یا اللہ وہ کہاں جائیں کس کو کہیں یا اللہ کس کو کہیں بڑی ماؤں کی فریادیں کمر جکی باپ کی فریادیں جوان نسل کی فریادیں ظالم کے داعت بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ ظالموں کے داعت بہت نوکیلے ہو گئے یا اللہ تیرا تو نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ دو کو تُو محلت نہیں دیتے ایک ماں باپ کہنا فرمان کو تُو محلت نہیں دیتے اور ایک ظالم کو تُو محلت نہیں دیتا یا اللہ تُو پکڑ لینا پوری امت ہے ظالموں کا تسلوت ہے یا اللہ مجھے تو عمر گزر گئی تجھے بلاتے ہوئے کہ آجاں یا اللہ تُو آجاں اب کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ بے بس ہو چکے آجا یا اللہ تُو آجا کوئی نہیں مجھے پتا ہے تُو آنے جانے سے پاک ذات ہے یا اللہ یہ تو ایک یا اللہ بدہوشی اور پاگل بند کی صدا ہے آجا ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہمارے بچوں کے موں سے لکمیں چھیننے والا سارا جہان ہے ہماری لاشوں پر اپنے نعمت قدے بنانے والے بے شمار ہیں یا اللہ لیکن کوئی امت کے لئے ترد مند کوئی نہیں کوئی رونے واسد کوئی نہیں پھر ہم تجھے بلاتے ہیں آجا یا اللہ تنوں کی فرق ہوتا ہے تیرا حکم آجا لے تیرا فیصلہ آجا امت کو اس زلت سے نکال لے یا اللہ امت کو اس زلت سے نکال لے یا کوئی آسو پسند کریں کسی کی فریاد پسند کریں کسی مظلوم کی آہ پسند کریں یا اللہ انصاف نام کی تو چیز میرے ملک میں ہے کوئی نہیں یا اللہ انصاف نام کی تو کوئی چیز میرے ملک میں ہے کوئی نہیں یا اللہ تو ہم تجھ سے انصاف مات تجھ سے تیرے رہن کے طلب کار یا اللہ تو زلما کو لگات پوری امت کو نجات یا اللہ یا اللہ سب سے رازے ہوج ہماری دنیا بھی 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 کر دے ہماری آخر بھی 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 کر دے مشلے سال اور آج تک جن کا انتقاد ہو گیا امان پر ان کے درجے بلند اور یہ اللہ ان کے قبروں کو اٹھ رہا ہے جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان ونخواہ آفیت والی زندگی عطا فرما ہمارے چار حصول استراب کا شکر استراب کا شکر بے بسی کا شکر ساری عوام بے بسی کا شکر آجا یا اللہ تیری منت کا تو آجا تو آجا آج تو مان لیا یا آج تو مان لے یا اللہ یہ تیس سال ہو گیا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ امت کی خبر گیری کر لے امت کی وجہ آجا یا رب بکبل ملن صفت صفت روم اور صحابہ کی شنگ میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تشمن بہت زیادہ تھے صحابہ بہت کم تھے تو سب بکار رہے تھے یا رب محمد انصر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی بدد فرما عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور سفید کھوڑے ان پر سوا ہاتھوں میں نیزے اور ایک کھوڑ سوا سب سے آگئے یہ کہہ رہا تھا اب شروع امت محمد اے امت محمد تمہارا رب تمہاری بدد کے لیے آ گیا آ گیا یا اللہ وہ پکارنے والے صحابہ تھے میں اور میرے پیچھے تجھے پکارنے والے ہم سب کو نہ کہا پر رب تو تو ہی ہے یا اللہ تیری رحمت تیرے غصے سے آگئے ہے یا اللہ اپنی قدرت دکھا دیتے ایسے بچہ روتے روتے کہنا ماں میں تھک گیا ہوں اب تو میری بات مانا اللہ ہم بھی تھک ہیں آسو مہاں باہتے اب تو تو مان جائے ہمیں معاف کرتے ہمیں ظلموں سے نجات دیتے ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمیں جانوروں کے حوالے نہ فرما ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے دھوکے بازی نکال دے فراڈ نکال دے سود نکال دے نشے کے اڑے نکال دے نشہ بیچنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ماں باب کے نافرمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ کبیرہ بنو میں مبتلا ہیں ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں ہمیں معاف فرما دے جتنا مجمع میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوئے باہر سردی میں بیٹھا ہوئے ہمارے دل کی دھڑکنوں سے فریادیں اٹھ رہی ہیں الگ الگ تو سب کی سنتا ہے اپنے فضل سے سب کی قبول فرما سب کی پوری فرما سب سے راضی ہو جاؤ ہم سب سے بھی راضی ہو جاؤ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے نہیں کرنا پھر بھی کر لے یا اللہ وہ ایک بندوں نے آ کر تیرے گھر کا پردہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ معاف کر نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر یا اللہ یہی ہم کہتے ہیں ہماری قبول کر نہیں کرنی پھر بھی قبول فرما ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما ہمارے مریضوں کو شفاعت عطا فرما یا اللہ دنگ دستان کی تنگی دور فرما مقروضوں کے کرزیں ادا کروا آپس میں لڑے ہوں میں صلح کروا آپس میں محبتیں قائم فرما